ڈیپٹی کمیشنر کیپٹن ریٹارڈ ریزوان قدیر کی ہدایت پر زلی انتظامیاں اور محکمہ سپیشل ایڈوکیشن کے زیر احتمام سپیشل بچوں کے لیے ڈیویجنل سپورٹس گالا منعقد کیا گیا ڈیپٹی کمیشنر کیپٹن ریٹارڈ ریزوان قدیر نے سپورٹس کمپلیکس میں گالا کا افتتا کیا اس موقع پر ڈسٹرکٹ آف سیر سپیشل ایڈوکیشن میاں ماجد نے سپورٹس گالا انتظامات پر بیفنگ دی ڈیپٹی کمیشنر نے سپیشل بچوں سے ملاقات کی اور مختلف مقابلوں کے فاتحین میں انعامات تقسیم کیا قبل عزیز سپورٹس گالا میں شریک سپیشل کھلالیوں نے خوبصولت فی لگماش کا مظاہرہ بھی کیا ڈیپٹی کمیشنر کیپٹن ریٹارڈ ریزوان قدیر نے کہا کہ سپیشل بچوں کے لیے غیر نسابی سرگرمیوں کا انعقاد جاری رکھیں گے سپورٹس گالا میں کرکٹ فوٹبال اور جمناسٹک سمیت مختلف مقابلے منقد ہوئے جس میں ملتان کے چاروں ازلا کے سپیشل بچوں نے شرکت کی انہوں نے کہا کہ کھیلوں کے میدانوں میں سپیشل افراد کے لیے ایریا مختص کریں گے جبکہ محکمہ سپیشل ایڈوکیشن بچوں کی عملی تربیت کے لیے اقدامات کرنے کا ٹاسک بھی دیا گیا ہے ڈیپٹی کمیشنر کا کہنا تھا کہ سپیشل بچے معاشرے کے ماتھے کا جھومہ ہیں ان کو خصوصی توجہ کی ضرورت ہے قبل ازی سپورٹس گالا کی ابتدائی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے ڈسٹرکٹ افیسر سپیشل ایڈوکیشن میاں ماجد نے کہا کہ حکومت پنجاب نے سپیشل بچوں کو نسابی تعلیم کے ساتھ کھیلوں کے میدان میں بھی نمائی طور پر شامل کرنے کی ہدایت کی ہے سپورٹس گالا سپیشل بچوں کی شخصیت نکارنے کا ایک ذریعہ ہے بعد ازاں سپیشل بچوں کو مختلف تحائف اور انعامات بھی دیئے گئے